اسلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے جو ڈسٹنگوش پینل بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ایکسپرٹس ہمارے سارے دوست بھی ہیں ان کو بھی میری طرف سے اسلام علیکم اور آپ کے ویورز کو بھی بڑا اسلام علیکم آپ کا بڑا جاندار پینل ہے بڑی سوج بوجھ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے قومی مفاد کے حوالے سے واقعی یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستانی قوم میں بڑی جان ہے قوم میں کرنٹ ہے اور قوم ناومید نہیں ہوئی ان کو ابھی بھی امید ہے کہ ووٹ کا تقدس ہے اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے اس لیے لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ بھی دیا اور اچھا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت کا بھی میسج چلا گیا کہ ایک سیاسی جماعت کو یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ بھی ہے آپ قانون کے ذریعے یا ڈنڈے کے ذریعے اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے اس کا خاتمہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہو سکتا ہے الیکشن کے ذریعے ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت بڑا امتحان ہے پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے اور پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے دو راستے ہیں کیا ہم ماضی کی گند کی طرف جائیں گے وہ چھانگا مانگا کی منڈیو لگے گی کہ خرید و فروخت ہوگا کہ کیا ملک کی بہتری کے لیے ایک ہیلنگ تچ دست شفا ہو ہسٹورک کمپرومائز ہو ساری پارٹیز بیٹھیں پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لگ نون پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مسلح فاج رولز او دا گیم سیٹ کریں اور ایک گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو اپنا ایک سٹیٹس ہے اب انہوں نے اسے کپ کا منوالیا ہے بیلٹ باکس کے ذریعے وفاق میں خیبر پختون خواہ میں پنجاب میں ایک بڑی میجر سیاسی قوت ابرے ہیں تو ان کا جو ایک حق ہے کہ پارٹی کا سمبل یا پارٹی کا اپنا جواز وہ رسٹور کرنا چاہیے اور ویسے بھی میں تو کہتا ہوں ہم ٹی ٹی پی کو ماف کر دیتے ہیں ہم بی ایل اے کے دہشتگردوں کو بھی ماف کر دیتے ہیں تو ادھر بھی کوئی پریزیڈنشل ایم نیسٹی کی طرف جائیں کہ آگے کی طرف جائیں وی نیڈ ایلنگ ٹچ اور یہ ایک نادر موقع ہے اور یہ موقع اگر ہماری سیاسی قیادت نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے گوا دیا تو لوگ پھر بہت نا امید ہوں گے تو پاکستان اور ہمارے ملک کے لیے کہ جمہوریت کی جڑے بھی مضبوط ہوں گی اور سیاسی اور اقتصادی استحقام گیا ہے اچھا اس کا ایک اب چلتے ہیں کانکریٹ اقترامات کی طرف روڈ بیپ دیجئے مشاہد صاحب اس کا کہ کون کرے کیسے کرے اور کیا اس کے لیے ہم روڈ بیپ بنائیں ٹری پوائنٹس نمبر ون دست شفاہ ہیلنگ ٹچ وہ اپنا الیکشن کمیشن کو بھی کہا جائے کہ ذرا تھوڑا سا یہ جو کانونی سارا پچیدگیاں ڈال دی ہیں ہمارے ہاں کانون جو ہے وہ اتھیار کی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے اتصاب بھی ہے وہ صرف حضب اختلاف کا ہوتا ہے تو اب چونکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں دوہزار تئیس میں جو بھی ہوا غلط ہوا اس کی حبصہ نے مضمت بھی کر دی اب آگے کی طرف بڑھیں اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کا لیگل سٹیٹس رسٹور کریں اور ان کے جتنے لوگ ممبر بنتے ہیں اس پارٹی کے جو اب نام نہاد ازاد ہیں ان کو چھیڑا نہ جائے ان کے لیے وہ ڈنڈے کے ذریعے پیسے کے ذریعے دونز داندلی کے ذریعے وہ کریں گے تو بہت برا اور میرے خیال میں جو سیاسی قائدین اگ جیل میں بھی ہیں تو ان سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہم موڈی کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہم ٹی ٹی پی کے مذاکرات کے لیے جنہوں نے دہشتگرد جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ان کے لیے ہم کابل بھی چلے گئے تھے دو سال پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے درگزر کرنا پڑتا ہے ملکی مفاد کے لیے نمبر ایک نمبر ٹو چار سٹیکھولڈرز ہیں تین سیاسی قوتیں پی ایم ایل این پی 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 تیاریک انصاف سیسٹم آگیا ہے سیمٹی پسٹنٹ ایکانومی ان گوونرس تو وہ انہوں نے ماشاءاللہ انسام کر لیا ہے کہ وہ سمالک کریں گے سی ایف سی ماشاءاللہ اچھا نظام ملکی ہم نے کووڈ کا مسئلہ حل کیا یا کیوں نہیں میں جیسے وہ دینگ شوپنگ کہتا تھا چائنہ میں جسے بڑی ترقی کی چائنہ نے انہوں نے کہا ایڈونٹ کیر ویدر ایک کیٹ اس بلیک اور وائٹ بلی چوہے پکڑ نہیں رہی اس لیے اس کے رنگ پہ تو بحث ہوگی آپ جو فرما رہے ہیں دیکھئے یہ بڑی جماعتیں ایک دم بیٹھ جائیں یہ تو مشکل بات ہے مگر مسئلہ اس وقت جو قانونی الجن ہے وہ الیکشن کمیشن اس کو رفع نہیں کر سکتا اس کو نگران حکومت رفع کر سکتی ہے نگران حکومت جو ہے وہ ترمین کر سکتی ہے الیکشن ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے سے دیکھئے جی اور اس کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ایک پارلیمانی پارٹی بنانے کا حق مل سکتا ہے تو میرے خلی ہمیں وہاں زونٹ لگانا چاہیے نا جہاں نتیجہ برامت ہو سکتا ہو بلکل ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو گا ہے نائنٹین ایٹی فائیو میں جنرل زیا نے نون پارٹی الیکشنز کرائے اور انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی پہلا کام محمد خان جنوجو نے کیا کہ میں سیاسی جماعت بناوں گا اور مسلم لیگ آگی حالانکہ جنرل زیا بڑے مضبوط لیڈر تھے مارشل لو بھی تھا انہوں نے بنا دیا تو سیاسی لوگوں میں قوت ہوتی ہے میرے خیال میں سب کا شجرہ نسب ایک ہی ہے سورس آف پاور ایک ہی ہے ہو سکتا ہے کیونکہ فارٹیف پر ہم نے تعاون کیا فوج اور سنگل لیڈرشپ جو آزاد امیدوار آئے ہیں ان کو اپنی پارلیمانی پارٹی بنانے کا حق دیا جائے تاکہ وہ جو ریزرڈ نشستیں ہیں ان کے اوپر لوگ کھڑے کر سکیں اپنی لسپ دے سکیں اور یہ نگران حکومت آرڈیننس جاری کر سکتی ہے اور اس کے آرڈیننس جاری کرنا چاہیے اور ہمارے جو بہلہ دست طبقات ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے بہت امدہ بات کیے ہیں بلکل صحیح کہا شامی صاحب آپ تو I don't know you I know you are a brilliant journalist آپ تو law minister بھی بن سکتے ہیں بلکل صاحب کی حیث نے پاکستان اس میں initiative لے تھا شای صاحب آپ نے بڑی ایک ideal صورتحال بتائی ہے کہ پاکستان کی political leadership حاپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کریں ان کے اندر تو ایسی کوئی تحریک نہیں ہے ماضی کے اندر کوئی ایک فورس انہیں بٹھانے کا بندوبست کرتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے پیشرفت ہو سکتی ہے اور کون انہیں بٹھا سکتے ہیں حالی میں کیا ہوا تھا سلمان غنی صاحب جب جنرل باجوا کی extension کا مسئلہ ہوا تو حضب اختلاف اور حکومت اکٹھے ہو کے سارے اور یونینیمسلی پاس کیا فارٹیف کے قانون سازی ہوئی چودہ قوانین پاس کیے گئے حضب اختلاف کے اور حضب اختدار کے ہم نے سب نے مل کے کیا اور سب بیٹھے کٹھے اس میں فوج بھی شامل تھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی جب نظریہ ضرورت کے تحت یا کوئی اور مسئلیت کے تحت یہ ہوتا ہے تو یہ ممکن ہے میرے خیال میں بٹھایا جا سکتا ہے وسیط اور قومی مفاد میں اور یہ ایک نادر موقع ہے اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا دباؤں تھوڑا سا ڈالنا پڑے تھوڑا سا پش کرنا پڑے سب تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ میشاہ صاحب ایک پوزیٹیف چیفز کی طرف کیونکہ بڑا بٹر ہمارا رن اپ ٹو دا الیکشن رہا ہے جس وقت جس انداز سے الیکشن ہوا جس طریقے سے جو آپ نے سنا تھا کہ جی سیلیکشن نئے لادلے کس طرح سے ہوا پیمپر کیا گیا نواز شریف صاحب آئے دو دو سیرنگ کے اندر ان کے کیسز ختم ہوئے دوسری جانے پہ چار دن کے اندر تین سزائیں ہوئی سب کچھ ہو گیا بگر الیکشن ڈے جو ہے وہ بڑا ووٹ ہوا ہے بڑا آرام سے لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالا ہے کسی نے نہیں زور ڈالا کہ آپ ڈالے یا نہ ڈالے اور بلکہ بہت ہی زیادہ بہتر انداز سے ہوا کہ ایک پارٹی نے تو بغیر کسی لوگوں کو موبلائز کیے ہوئے بریانی کلائے ہوئے گاڑی لائے بھیجے ہوئے ان کو پولنگ بوت تک پچانے میں کچھ نہیں کیا لوگ خود جا کے انہوں نے ووٹ دیا وہ کاسٹ ہو گیا ہے اب اس کی کاؤنٹنگ کا عمل بھی تقریباً مکمل ہو رہا ہے اب ریزرڈ نہیں آ رہے تو وہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا تو ایک اچھی بگننگ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کر دی بسکر اس معاملے میں جو اس کے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہ میسیو آپورچونٹی ہے کہ اس پہ بل کر کے جو ہے وہ جو کانفیڈنس ہے جو بری طرح سے شیٹر ہو گیا ہے جو ہمارا بڑا کلیویج بن گیا ہے بیٹوین دی سٹیٹ اینڈ اینڈ پاپلر پرسپشن اس کو تو ڈیرو کرنے کی اب ہمارے پاس ایک گولڈن آپورچونٹی ہے بلکل صحیح میں نے کل دیکھا بھی خود میں نے ایووٹ بھی دیا تھا آٹھ بجے سے لے کے پانچ بجے تک جو انتظامات تھے وہ میں کہوں گا ایکسلنٹ اے وان پرفیکٹ کوئی جسے پنجابی میں کہتے ہیں چڑی نہیں پھڑکی کہیں بھی آرچی سمودلی ہوئی پورامن طریقے سے ہوئی جمہوری طریقے سے ہوئی پی ٹی آئی کے لوگ خود موجود تھے ان کے پولنگ ایجنٹس تھے ہر پارٹی کا تھا کسی کو کوئی اتراز نہیں تھا جو گربڑ ہوئی وہ شام کو ہوئی یہ جو گتی کا چکر ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم ماضی کی غلطیاں کیوں دھراتے ہیں وہ آر ٹی ایس تھا وہ فیل ہوا ادھر نے انہوں نے نیا سسٹم شروع کر دیا ای 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 ایس پہل نہیں کیا نام ہے اس کا الیکشن مینجمنٹ سسٹم اس میں اتنی گربڑ ہو رہی ہے کہ ابھی تک results فیصلہ باد اسلام آباد پنجاب کے کراچی کے نہیں آرہے تو یہ تو نلائکی is above and beyond the call of duty مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں فیلیر ہے اتنا بڑا ہم نیوکلر بوم بنا لیتے ہیں ہم اتنے بڑی چیزیں کر لیتے ہیں ہائی ٹیک کی یہ تو بڑی بیسک چیزیں ہیں آپ کے پاس ووٹس ایپ ہے آپ کے پاس فون کا کیمرہ ہے یہ تو سمپل ٹرانزیکشن تھی سب آپ بتائیں کہاں گڑھ بڑھ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور آپ کے اس طرح کے گڑھ بڑھ پر نظر بھی ہوتی ہے ویسے نیت کا بھی سوال اس میں ہوتا ہے میرا مشاہدہ تو یہی ہے